تو گائیز آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے اس پرکار کا میجیکل ٹیسٹر آپ کو بنانا سکھایا تھا یہ جو ہمارے اے سی سپلائی ہوتی ہے اس کو بینہ ٹچ کیا ہی بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اے سی کرنٹ آ رہا ہے اور گائیز سب سے بڑی بات ہے یہ ریچارجیبل بھی تھا ملہ آپ اس کو چارج کر سکتے تھے بڑکوچ بھائیوں کو اس کا ڈیزائن تھوڑا سا ٹیپکر لگا اس لیے ان کے لیے میں ایک نیا ٹیسٹر لے کر آئے ہوں اس پرکار کا یہ آپ کی وائرلیس کونٹینیوٹی ٹیسٹ کرتا ہے ملہ بینہ وائر کے کونٹینیوٹی بتا دیتا ہے اور یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا دکھاؤں گا اس کو بنانے کا طریقہ بھی جیسے گائیز یہ سیریس سپلائی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے میں اس کا بھی آپ کو ابھی ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں جیسے یہ پریس خراب ہے یہاں پر اگر اس کو میں لگاتا ہوں تو تو ایل ایڈ لائٹ گلو ہو رہی ہے کیونکہ کونٹینیوٹی آ رہی ہے میں اس کو چھو رہا ہوں بہت اگر میں دوسری طرف چھو گا تو یہ دیکھیں یہ نہیں چل رہا اس کا مطلب ہماری جو پریس ہے اس کی وائر ٹوٹ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر یہ ٹچ کرنے پر چل رہا ہے اور دوسری طرف نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر ہماری وائر خراب ہے تو یہ سیریس کا بھی اس اس پرکار سے ٹیسٹ کر سکتا ہے تو چلیے اس سے اور ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ دیکھئے یہاں پر اگر ہمارا فیس اور نیوٹل ٹیسٹ کرنا ہو تو دیکھئے صرف ٹیسٹر کو اندر ڈالتے ہی یہ ایل ایڈ لائٹ گلو ہونے لگ جاتے ہیں کہیں پر بھی ہمیں اس کو پیچھے سے چھونے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل اس کو ڈال کر ہی یہ سیدھا ہی ہماری جو لائنہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ دیکھئے یہاں پر نیوٹل کو بھی اس سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں نیوٹل کے لیے پیچھے ہاتھ لگانا پڑے گا آپ کو دیکھئے یہ نیوٹل کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں سیمپل جو ہماری ٹیسٹر ہوتا ہے صرف وہ فیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھئے فیس ایسے ٹیسٹر ہوتا ہے نیوٹل پیچھے ہاتھ لگا کر اس سے آپ گھر کے ارثنگ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ارثنگ کا کرنے کا طریقہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ڈائوڈ ریجیسٹرنس سب ہی پرکار کے یہ کمپوننٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے تو چلیئے اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں تو دوستو اس ٹیسٹر کی سب سے مین چیز ہے یہ ٹرانزیسٹر یہ ٹرانزیسٹر آپ نے ایک پی این پی اور ایک این پی این یہ دو ٹرانزیسٹر لینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پی این پی اور این پی این کون سے ٹرانزیسٹر ہے اور ایک ہم ریجیسٹرنس لیں گے میں ون کے کی ریجیسٹرنس یہاں پر لے رہا ہوں اور ایک ہم کوئی بھی ایڈ لیڈ لیں گے تو یہاں پر جو ٹرانزیسٹر ہے بی سی فائی فور سیون اور بی سی فائی فور ایٹ ان دونوں میں سے کوئی آپ نے ایک لینا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی این پی این ٹرانزیسٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے کوئی ایک لینا ہے اور بی سی 557 اور 558 یہ دونوں ہی PNP transistor ہے ان میں سے بھی آپ نے کوئی ایک transistor لینا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو دونوں بتا دیا تو یہاں پر میں نے NPN اور PNP transistor میں سے BC547 NPN اور BC558 PNP transistor لیا ہے تو یہ آپ circuit دیکھ سکتے ہو بلکل اسی پرکار سے آپ نے اس کو connection کر لینا ہے اور جیسے ایسے میں نے transistor جہاں جہاں لگایا ہے جہاں اس کا collector اور جہاں اس کا emulator لگایا ہے تو اسی پرکار سے آپ نے اس کو circuit میں لگانا ہے اور جیسے 1 MW کی resistance لگائی ہوئے وہ سب کچھ آپ نے ویسے کرنا ہے میں ایک بار آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ گائز دیکھ سکتے ہو جہاں پر touch point لکھا ہے یہاں پر آپ کو چھوکر رکھنا ہے یہاں پر battery کا plus point ہوگا تو جہاں پر یہ battery کا آپ نے plus point رکھا ہے وہاں پر آپ کو ہاتھ سے چھوکر رکھنا ہے اور جہاں پر گائز میں نے bottom point لکھا ہوا ہے یہ tester کی آگے والی pin ہے اس سے ہی آپ کچھ بھی test کرتے ہو تو یہ وہ والا حصہ ہے تو یہ 1 MW کے ساتھ جھوڑا ہوگا ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے میں نے already اس کا connection کر لیا تھا تاکہ سمیں بچ سکے اگر آپ چاہتے ہو ایک ایک connection میں آپ کو کر کر بھی دکھاؤں تو آپ مجھے comment کر سکتے ہو باقی circuit diagram میں میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا بلکل آپ کو ویسے ہی کرنا ہے 1 MW کی آگے resistance لگائی ہوئے 10K کی جو resistance ہے وہ میں نے پیچھے لگائی ہے اور center میں میں نے ان دونوں کو transistor کو لگایا ہے اس کو میں نے بہت چھوٹے design کے طور پر بنایا ہے تاکہ میں اس کو اس کے اندر fit کر سکوں یہ ایک pen کی cap ہے بلکہ کوئی میرے پاس پرانا pen تھا میں نے اس کی cap کے اندر اس کو fit کر لینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس پرکار سے میں نے اس کو بنایا تھا تاکہ اس کے اندر یہ fit آ جائے ابھی LED light کو میں دوارہ سے اس کے ساتھ ابھی connect کروں گا LED light لگتا ہے اس کے اندر wire کے ساتھ جوڑ کے کر دوں گا باقی آپ کو جیسے میں نے circuit diagram میں سمجھایا تھا آپ کو بالکل ویسے ہی اس کو لگانا ہے جوڑنا ہے تو چلیے گئے اب میں اس کے اندر fit کرتا ہوں بہت اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو cell دکھا دیتا ہوں جو اس میں میں cell ڈالوں گا وہ کون سے cell ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے 3 cell اس پر کر کے یہاں پر use کرنے ہے یہ cell آپ کو ویسے یہ تو میرے پاس پرانے پڑے ہوئے تھے بہت آپ کسی twice سے بھی نکال سکتے ہو جیسے یہ torch آتی ہے بچوں کی تو اس میں بھی یہ cell ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب 10 روپے کی یہ torch ہوتے ہیں ان میں 3 cell آپ کو مل جائیں گے اور بالکل نئے cell ہیں یہ تو آپ کوئی بھی cell use کر سکتے ہو ایسے تو فیلال کے لیے جو میرے پاس ابھی available ہیں میں اس کا use کر لیتا ہوں تو اس کے اندر یہ easily fit بھی ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہو آپ اور باقی جو battery کے ساتھ میں نے آپ کو connection جو diagram میں سمجھایا ہے circuit diagram میں بلکل آپ کو ویسے ہی کرنا ہے یہ battery کا plus point ہے پیچھے کی طرف تو اس کو یہ آپ نے چھو کر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے guys تو یہاں سے میں اس کا minus جو ہے circuit میں دھوں گا اور plus جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھایا ہے بلکل آپ کو ٹھیک ویسے ہی connection اس کو کر دینے یہ اس پرکار سے اندر جائے گا کیونکہ one mega on کے resistance آگے کی طرف لگے گی اس کے ساتھ ہی ہماری جو pin لگے گی tester کے آگے والی جو pin ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو باقی LED light ہے اس کو میں نکال کے دوارہ سے اس کے ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ یہ اندر fit آ جائے ٹھیک ہے تو اس کے already میں نے connection دیکھی اس پرکار سے کر لیا ہے wire کے ساتھ یہ one mega on کے ساتھ میں نے یہ جوڑ لیا ہے ہماری جو آگے کی pin ہے tester کی ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہاں پر جو battery کا minus ہے وہ بھی میں نے جوڑ لیا اور plus والا جو حصہ ہے جیسے circuit diagram کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا ویسی میں نے اس کو سارا کا سارا connect کر لیا ہے اب صرف اس کو fit کرنا ہے دیکھئے چل بھی رہا ہے میں نے plus کے طرف ایک ہاتھ رکھا ہو ایک انگلی رکھی ہوئے میں نے minus sorry ایک plus کے طرف ہاتھ رکھا ہو ایک آگے کے طرف جو pin ہے اس کی اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تو دیکھیں continuity بلکہ اچھے پرکار سے آ رہی ہے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے guys اب بس اس کو cap میں میں fit کر لوں گا اچھے پرکار سے آپ چاہو تو کسی بھی چیز میں fit کر لینا میرے پاس ابھی یہ فلال کے لیے cap پڑی تھی میں اس کے اندر ہی fit کر دوں fit ہو بھی جائے گا اس کے اندر بھر اگر آپ کے پاس کوئی بھی جیسے کوئی tester پرانا older tester ہو تو آپ اس کو بھی fit کر سکتے ہو تو یہاں پر اس کے آگے جو pin ہے اس کے اوپر میں sleeve چڑھا لوں گا کیونکہ کیا ہے جب میں اس سے face test کروں گا تو face میں میرا ہاتھ نہ لگ جائے اس لیے میں اس کے اوپر یہ protection کے لیے safety کے لیے یہ sleeve چڑھا لوں گا ٹھیک ہے آپ sleeve بھی چڑھا سکتے ہو یا پھر بیزلی والی tape ہے اس کو بھی لگا سکتے ہو کیونکہ pin کافی بڑی ہے اس پہ گلتی سے ہاتھ لگ سکتا ہے تو اس پرکار کی black sleeve ملتی ہے وہ بھی آپ اس کو چڑھا سکتے ہو تو میں اس کو چڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو already میں کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو سمعہ ہے ویڈیو کا وہ بس سکے تو یہاں پر دیکھیں میں نے already سب کچھ اس کے اندر fit کر لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا connection میں نے already کر لیے تھے آگے کی طرف یہ pin لگا کر میں نے اس کے اوپر sleeve چڑھا دیا تاکہ ہمارا ہاتھ اس میں touch نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب ہم ac line جو test کریں گے تو اس لئے current سے بچنے کے لیے میں نے اس کو چڑھایا ہے تو پیچھے کی طرف یہ sell ہے اس کے ساتھ ایک میں نے پتی جوڑ دیا تاکہ جو اس کا plus ہے اس پر ہمارا easily ہاتھ ہم لگا سکیں کیونکہ ہمیں جو sell ہے زیادہ اندر چلے گئے ہیں اس لئے یہاں پر چھونا مشکل تھا اس لئے میں نے یہ پتی touch کر دیا اس کو میں easily چھو سکتا ہوں دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے یہ چھوٹی سی پتی باہر لگا دی تھی آپ کو جیسا صحیح لگے آپ ویسا کر سکتے ہو اور باقی اس کی دیکھئے testing آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں بالکل easily کوئی کار سے work کر رہا ہے اور یہاں پر میں نے MCL بھر دی تھی تاکہ جو ہماری آگے کی یہ پینا ہے یہ ہی لینا ٹھیک ہے تو یہ already بن چکا ہے guys اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو کہ ہمارے پاس جو یہ پرانے tester ہوتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اس کو fit کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو میں نے اس کے اندر fit نہیں کیا میں نے الگ سے cap کے اندر اس کو fit کیا اس کی body بنائی ہے بہت آپ اس کے اندر fit کر لینا یہ اور بھی اچھا دکھائی دے گا تو چلیے guys اب اس کی testing کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے میں تو آپ کو یہ دکھاتا ہوں جیسے continuity سے کیسے test کرتے ہیں تو جیسے کہ دیکھیں ایک green والی wire میں میں آگے والی pin کو لگاؤں گا پیچھے کی طرف میں انگلی لگاؤں گا اس پرکار سے ٹھیک ہے ایک منٹ میں دوبارہ سے اس کو لگا لوں دیکھیں یہاں پر میں اس کے ساتھ ایسے جوڑ دوں گا اب میں ایک ایک کر کے اس کی pin کو چھوں گا پلک کی تو جو جو pin اس کی ہوگی اس سے ہی LED LED glow ہوتی ہے دیکھیں یہ یہاں پر دیکھیں ارثنگ کی یہ wire ہے تو ارثنگ پر ٹچ کرنے پر یہ جل رہی ہے تو اس پرکار سے continuity دکھاتا ہے یہاں پر دیکھیں میں red wire کو آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر face پر میں چھوٹا ہوں تب ہی یہ جلتا ہے neutral یا پھر ارثنگ پر نہیں چلتا تو اس پرکار سے آپ without any wire continuity test کر سکتے ہو آپ کو معلوم ہوگا continuity tester کافی لمبے چوڑے سے wire کے ساتھ ہوتے تو یہ easily continuity آپ کا چھوٹ ایسا tester کر دیتا ہے تو یہاں پر دیکھیں series supply بھی آپ دے سکتے ہو series کے لیے آپ کو ایک بلب چاہیے ہوتا ہے پر وہ یہ سارا کام یہ خود کر دیتا ہے دیکھ سکتے ہو آپ اس کی series بلکل اکی ہے کیونکہ ایک طرف اس کو لگانے پر دوسرے طرف اگر ہاتھ رکھتا ہوں تو یہ جل رہا ہے اس کا مطلب یہ اندر سے بلکل اکی ہے کہیں سے بھی ہمارا جو بلکل صحیح ہے باقی اگر پریس کی میں continue test میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے starting میں دکھائی تھی یہاں پر ہاتھ لگانے پر چلتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے لگا ہوا ہے tester پر اگر میں کہیں اور touch کرتا ہوں تو یہ نہیں چلے گا کیونکہ دیکھئے یہ نہیں چلتا اس کا مطلب یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے ملو یہ series test میں نے کر کے دکھائیے آپ کو ابھی میں ac اور sorry ہمارے neutral face test کر کے ویسے میں نے ویڈیو کے first میں بھی دکھایا تھا تو یہاں پر دیکھئے یہ face چل رہا ہے ہمارا without میں اس کے پیچھے کہیں پر بھی touch نہیں کر رہا ہوں سیدھے یہ دکھاتا ہے face کو دوسرے tester کے لیے پیچھے touch کرنا پڑتا تھا ہاں اگر آپ نے neutral test کرنا وہ بھی آپ test کر سکتا اس کے لیے آپ کو پیچھے اس پرکار سے آپ کا ہاتھ touch کر کے رکھنا پڑتا تو یہ آپ کو دکھا دیتا ہے تو یہاں پر یہ آپ کو neutral اور face دونوں کی testing دکھاتا ہے یہ آپ کے earthen کو بھی test کر سکتا ہے یہاں پر ہمارے earthen کا connection نہیں دیا ہوا بٹ اگر آپ کے earthen دی ہوئے تو یہاں پر اسے رکھئے اور پیچھے ہاتھ رکھئے تو earthen کو بھی یہ دکھائے گا کہ آپ کے گھر میں earthen ہے کی نہیں ہے تو یہاں پر earthen نہیں ہے اس لیے سوری آپ کو نہیں دکھا سکتا آپ اسے test کر سکتے earthen کو بھی اور دوسری چیز ہے جیسے میں آپ جیسے میں آپ بتایا تھا یہ چھوٹے component ہے جیسے cell ہو گئے diode ہو گئے اور buzzer بغیرہ جتنا بھی ہوتا یہ fuse سب ہی کو آپ test کر سکتے جیسے دیکھیں میرے پاس ایک پرانا سوچ پڑا ہے نہیں ہے اس کو دیکھیں یہاں پر آف کر دیتا ہوں تو یہ نہیں چلتا ہے اس کا مطلب ہمارا switch بلکل اوکی ہے اس میں continuity ہے جو بلکل اوکی آرہی ہے تو اس پرکار سے سوچ کو test کر سکتے دیکھاتا ہوں یہ ہمارا diode ہے تو دائیوڈ کو بھی آپ اس پرکار سے test کر سکتے جیسے سیلور کلر کی پٹی ہوتی ہے اس پر میں ہاتھ رکھ کر دکھاتا ہوں دوسری طرف میں اس کو لگاؤں کسے پتہ لگے گا میں تو یہ پر دیکھیں پھر سے میں اس کی ایک لیک کو پکڑتا ہوں دوسری طرف ہمارا tester لگاتا ہوں دیکھیں یہ بلکل دکھانے رہا continuity دوسری طرف لگانے پر پھر اس کو میں یہ لگاؤں گا tester تو یہ ہمارا ڈائیوٹ بلکل صحیح ہے یہ شورٹ نہیں یہ ایک طرف سے ہی دکھاتا ہے تو یہ بلکل صحیح ہوتا ہے دوسرا دونوں طرف سے دکھا رہا تھا اس کا مضبط خراب ہے شورٹ ہے تو دیکھیں ڈائیوٹ میں نے ٹیسٹ کر لیا اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کر دکھاتا ہوں ہماری LED لائٹ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا LED لائٹ بھی ایک پرکار کا ڈائیوٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایک طرف سے ہی جو ہمارا کرنٹ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے دیکھیں جہاں سے چل رہا دیکھیں ایک طرف آپ کو پکڑ کر رکھنا پڑتا دوسری طرف لگانا ہوتا ہے اور اگر دوسری طرف میں ہاتھ رکھوں گا اور اس کو لگاؤ گا تو یہ نہیں چلے گا مطلب یہ خراب ہے اگر آپ کو لگانے پر دکھاتا تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے کیونکہ LED لائٹ میں دکھانے کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر لگاؤں گا تو دیکھیں کوئی continuity نہیں دکھا رہا اس کا مطلب ہمارا اندر سے جو LED کا wire ہوتا ہے جو glow کرتا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں دونوں طرف سے کہیں سے بھی یہ دکھائے گا تو اس پر بزر ہے تو بزر میں آپ کو ٹیسٹ کر دکھاؤں گا بزر میں پلس مائنس دیکھنا پڑتا تو آپ نے ایک طرف اپنا ہاتھ ٹیچ کرنا ہے اور دوسری طرف اس کو لگائیں گے تو دیکھیں یہ نہیں چل رہا ہے اب ہم دوسری طرف گھما کر اس کو لگائیں گے تو دیکھیں چلے گا دیکھیں دیکھیں تو اس کا مطلب بزر ہمارا بلکل اوکی ہے یہ بھی ایک طرف سے چل چاہیے کیونکہ اگر دونوں طرف سے چلتا تو یہ خراب ہوتا ہے یہ ہمارا بزر بھی اوکی تھا یہ پر آپ سیل بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ سیل ہمارا چارج ہے اس میں بھیجلی ہے اس کے لئے 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 ایک اپنے اپنی ٹچ کر رکھ نی ہے دیکھ سیمپلی اس اگر بلکل بھی ہمارا جو تیسٹ کا جو ایل ایل نہیں ہوتی تو سمجھ لیجئے ہمارا یہ جو سیل ہے وہ خراب ہے یا پھر سیل بلکل ڈاؤن ہو چکا ہے اس میں بلکل بھی کرنٹ نہیں ہے تو اس پر سکتے دیکھیں میں تینوں کو دکھاتا ہوں ایک بار سکتا اور بھی کئی چیزیں ہیں اس سے جو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو باقی چیزوں کو بھی اس سے دی ٹیسٹ کر سکتے ہو گئی یا باقی چیز آپ نے ٹیسٹ کرنی تو وہ آپ دکھائے گی اگر بڑے سائز کے ریجسٹ ہے تو ہمارا گلو ہوگا اگر ہماری ٹوٹی ہوئی اندر سے خراب ہے تو اس پرکار سے آپ ریجسٹ بغیر سے ٹیسٹ کر سکتے ہو تو میں نے آپ دکھا دی کہ چھوٹا سا ٹیسٹ کرتا کئی سارے کام یہ ایک ساتھ کر سکتا ہے جو نورمل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ صرف ایک ہی کام کرتے ہیں صرف ہماری جو لائن ہوتی ہے جو ہمارا فیس ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پر یہ سیریز بھی ٹیسٹ کرتا ہے کونٹینیوٹی بھی ٹیسٹ کرتا ہے کمپوننٹ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے اور کئی سارے کام اور بھی کرتا ہے میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اب ہی فیلال کے لیے ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لئے میں نے اس کو ٹیسٹ کر دکھا دی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سمجھ بلکل اوکی ہے یہ اندر سے جلی ہوئی نہیں ہے اندر سے خراب نہیں ہے تو اب آپ نے دیکھ گائز اس کو بنانے میں کافی سمہ لگ ہے کافی میند لگ ہے تو گائز چینل کو سبسکرائب کر بیل آئکن کو دبا دی جی اور ویڈیو کو لائک کر دی جی اگر موسیقی